شہر میں دھیبی پڑھتی دیکھ رہی کورونا کی گتی نے ایک بار پھر سے تیجی پکڑ لی ہے ایلن آباد شہر میں کل بدوار کو ایک ساتھ بیس اور آج صبح پندرہ نئے کے سامنے آنے پر سب کو چونکا دیا ہے ان نئے پینتیش کیسوں کو ملا کر اب تک ایلن آباد میں کورونا پوزیٹیو کیسوں کی سنخیہ ایک سو اکیانوے ہو چکی ہے اگر اب بھی ہم سبھی شہر واسی سچیت نہیں ہوئے تو یہ ہے سنخیہ لگاتار بڑھتے جانے کی اشنگ کا وقت کی جا رہی ہے جو ہم سب کے لیے بہت بڑی چنتہ کی بات ہے دوستو آپ کو بتا دے گی کورونا سنکرون کی چین کو توڑنے کے لیے سواشتے ویبھاگ کی اوشے ڈاکٹر ہرپریت کور کے نیترتو میں ڈاکٹر شہباز خان ڈاکٹر سریش گدارہ ڈاکٹر عبیناو جوسی ڈاکٹر عبیر سنگھ کی ٹیم ہر روج کنٹینمنٹ جون میں جا کر لوگوں کے سیمپل لے رہی ہے لیکن اس کے باوجود کورونا وائرس کا سنکرون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے دوستو اگر ایلن آباد میں کورونا سنکرون کے پھیلاو کی بات کرے تو کیول اس ستمبر ماہ میں ایک تاریخ کو دو دو تاریخ کو چار تین تاریخ کو تین چار تاریخ کو پھر تین چھے تاریخ کو پھر تین سات تاریخ کو دو نو تاریخ کو پانچ دس تاریخ کو سات بارہ تاریخ کو تین تیرہ تاریخ کو پھر تین چودہ تاریخ کو پھر تین پندرہ تاریخ کو دو سولہ تاریخ کو بیس اور سترہ تاریخ کو آج پندرہ کورونا پوزیٹیو کے کیس پائے گئے ہیں اس پرکار کیول سترہ دنوں میں پیچھتر نئے کیس پائے جائنا بہت بڑی چنتہ کا عوشہ ہے اس سے پورو پچھلے بینے وارڈ نمبر نو میں ایک ساتھ ستائیس کورونا پوزیٹیو کیس پائے گئے تھے اور اس کے بعد وارڈ نمبر نو ریڈ جون میں تبدیل ہو گیا تھا دوستو اگر پورے سلسل جلہ کی بات کی جائے تو پورے سلسل جلہ میں اب تک ساٹھ ہزار دو سو پچانوے لوگوں کے سیمپل لیے جا چکے ہیں جن میں سے نو سو چالیس کے سیمپل کے نتیجے آنے ابھی باقی ہے جلہ میں اب تک دو ہزار ساتھ سو دس لوگ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں جن میں سے سولہ سو انچاس لوگ ٹھیک ہو کر اپنے اپنے گھروں میں لوٹ چکے ہیں جبکہ ایک ہزار تیئس کیس جلہ میں ابھی بھی ایکٹیو چل لے ہیں اور اٹھتیس لوگوں کی کورونا کے کارن موت بھی ہو چکی ہے اس سمیں ستر کورونا پیڑتوں کو کوویڈ کے سینٹر میں بھرتی کیا گیا ہے جبکہ ایک سو انتالیس لوگوں کو ان کے گھروں میں ہوم آئیسولیٹ کیا جا چکا ہے دوستو چینل ڈی آپ سے اپیل کرتا ہے کہ کورونا جیسی گھتک بیماری کو بلکل ہلکے میں نہ لیں کورونا سے بچنے کا کیول ایک مطر اپائے ہے کہ گھروں سے باہر نکلتے سمیں اپنے موں اور ناک کو ماسک سے اچھی طرح سے ڈھکے بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر نہ جائیں کسی بھی بستو کو چھونے سے پرہیج کریں اپنے ہاتھوں کو بار بار تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں سابون سے دھوتے رہے یا سینیڈائیز کا پریوک کرتے رہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن جیسے سرکاری دشانے دیشوں کی بھی کڑائی سے پالنا کی جائے تب تک آپ دیکھتے رہیے چینل ڈی دھنیواد